ہمیرس کچن کو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے ہماری ریسپیز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کلک کریں اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمیرس کچن میں ہوں ہر سر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تندوری فش بنانا سکھائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں آٹھ ٹیبل سپونز آپ کو چاہیے ہوم میٹ تندوری مسالہ یہ ہماری ہوم میٹ ریسپی ہے اس کی ویڈیو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ ہم رائٹ کورن میں لنک کر دیتے ہیں اور دس ٹیبل سپونز آپ کو چاہیے لیمن جوز ریڈی میٹ استعمال کر لیں یا فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں آج سو گرام ہم استعمال کر رہے ہیں فش اب اپنے پسند کی کوئی بھی فش استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں میرنشن سوس تیار کر لیں گے فش کے لیے لیمن جوز ایٹ کر دیں گے بول میں ساتھ ہی ساتھ تندوری مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ان کو تو یہ تیار ہوگی میرنشن سوس اور اب فش کو اچھی طرح آپ نے اس مسالے میں کوٹ کر لینے اب فش کو اپنے میرنیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے منیمم تیس منٹ کے لیے اس سے اچھی طرح مسالہ چلے جائے گا فش کے اندر اور کچھ دیر کے بعد جب فش میرنیٹ ہو جائے گی تو ہم نے ان کو کوک کر لینا ہے ہم ان کو ایئر فرائر کے اندر پکائیں گے آپ اس کے جگہ اون میں بھی کر سکتے ہیں ان کو یا اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ فرائنگ پین میں بھی کر سکتے ہیں یا گریل بھی کر سکتے ہیں کوئلوں پہ اور اگر آپ ہماری طرح ایئر فرائر یوز کر رہے ہیں تو اس کو اپنے دو سو ڈگری سیلسیس پہ رکھنا ہے اور اب اس میں ہم فش ڈال دیں گے ساتھ ساتھ فش کے اوپر مارنیشن ساس بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا ویجٹیبل آئل برش کر دیں گے اور پھر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو آپ پکائیں ہو سکتا ہے بیس منٹ سے پہلے آپ کے فش تیار ہو جائے فش پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لیے بھیج میں آپ اس کو چیک کرتے رہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہماری فش تو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرف کرنے کے لیے نکال دیں گے تو پھر بہت ہی مزدار فش تیار ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں فش تیار ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ اب اوپر سے کچھ چارٹ مسالہ بھی آئٹ کر لیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فش میں اور اس فش کو آپ نان کے ساتھ سرف کریں نان کی ریسپی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے اون کے بغیر آپ کو بنانا سکھایا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دعا میں آت رکھیں اللہ حافظ